بابا میرا سوال یہ ہے کہ سنا ہے اثر کے بعد سونے سے عقل ظاہل ہونے کا اندیشہ ہے جبکہ کچھ لوگ نائٹ شفٹوں میں کام کرتے ہیں اور دن کو سونے کے وقت میں نماز کا وقت بھی آ جاتا ہے لہذا نمازیں اثر کے بعد سونے کے بارے میں کیا شدیر اہنمائی فرمائیں گے اثر کے بعد سونا جو ہے نا یہ گناہ تو نہیں ہے البتہ عقل ظاہل ہونے کا خوف ہے اکل چلی جائے تو اپنے آپ کو ملا مت کریں اب نائٹ شفٹ ہو یا دن کی شفٹ ہو جو حدیث پاک ہے اس میں ہم اپنی طرف سے کاری گری نہیں کر سکتا تو دن کو بھی تو کام ہو سکتا جس کو کرنا ہو اور کیا یہ ضروری ہے کہ رات کی شفٹ ہے مثلاً آٹھ گھنٹے کی شفٹ ہے تو رات کو بارہ بجے سے وہ چلی صبح آٹھ بجے تک چلی آٹھ بجے کے بعد کتنا سوئے گا کم کم یا حبیبی کم تنامو اٹھ اٹھ پیارے کب تک سوئے گا تو عصر کی نماز کے لئے نہیں اٹھے گا یہ عقل کے بڑی فکر ہے نماز کی نہیں ہے تو زہر بھی باجہ مات پڑھنی ہے عصر بھی پڑھنی ہے تو عصر کے نماز کے بعد مغرب کا وقفہ کتنا تو عصر کے لئے اٹھ جائے زہر پڑھے پھر سو جائے عصر کے لئے اٹھے پھر نہ سوئے خلاص کوئی زیادہ مشکل دوڑی نائٹ کی شفٹ میں کہ وہ پھر نائٹ کے آٹھ گھنٹے ڈیوٹی دی تو پھر اٹھارہ گھنٹے سوئے یہ کس نے کہہ دیا آپ واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد